دیکھئے فرنڈز کتنے بیوٹیفل سے پلانٹرز ہیں جنہیں میں نے ہیں کیا ہے اپنی وال پر اور ان کو بنایا ہے میں نے بلکل ہی ویسٹ مٹیریل سے اور فرنڈز اب ایسا ہو گیا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی کبار مجھے نظر آتا ہے تو میں اسی سے کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں ایسے ہی کچھ بلکل ہی ویسٹ کبار کو یوز کر کے آج میں بنانے والی ہوں تین بہت بیوٹیفل سے یونیک ڈی آئی وی پلانٹرز تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے انہیں تو یہاں پہ لیے ہے میں نے ایک لیٹر کی کوڑڈنگ کی باٹل اس کا ریپر ریموو کر دوں گی اور جتنا مجھے چاہیے اتنا میں اس کو کر لوں گی کٹ پہلے کٹر سے کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو سیزر سے کٹ کروں گی آپ چاہیے تو بڑی باٹل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا پلانٹر بنانا ہے اس سے چھوٹی بھی باٹل لے سکتے ہیں آپ کو لیکن میرے لیے یہی کام کی تھی تو میں نے یہ باٹل چوز کی ہے دو باٹل مجھے چاہیے تو دو ڈیفرنٹ باٹل ہیں اگر آپ سیم شیپ کی باٹل لیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا لیکن میرے پاس سیم نہیں تھی تو میرے پاس جو بھی پڑی تھی میں نے وہی باٹل اس میں یوز کر لی ہیں دوسری باٹل کو بھی میں کر لوں گی کٹ اور ان کا جو اپر والا پورشن ہے اسے میں رکھ دوں گی کسی اور ڈی آئی وائی کے کام آئیں گے اب دونوں باٹل ہو گئی ہیں کٹ باری آتی ہے اس میں پینٹ کرنے کی پینٹ میں ہمیشہ دکھاتی ہوں فرنس لیکن پھر بھی بہت سارے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کون سا پینٹ یوز کرتے ہیں تو میں نیرو لیک کا جو آئل پینٹ ہوتا ہے آئل بیسٹ پینٹ ہوتے ہیں انہیں یوز کرتی ہوں ان میں شائن کافی اچھی ہوتی ہے پرائز کافی کام ہوتے ہیں تو چلدی سے اس کو کر لیتے ہیں پینٹ ریڈ کلر لیا ہے میں نے اس میں کلر کامبینیشن میں نے میچ کر کے لیا ہے تو دونوں باٹل ہو گئی ہیں میری پینٹ رکھتے ہیں اسے ڈرائے ہونے کے لیے اور یہ میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اپنے چینل پر جو نیچے والا دبا تھا وہ تو میں نے یوز کر لیا تھا لیکن اس کے ڈھکن تھے وہ بچ گئے تھے تو آج انہیں ڈھکنوں کو یوز کر کے میں بنانے والی ہوں دو ڈھکن میں نے لیا ہے یہاں پر اور اس کا جو یہ والا پورشن ہے یہ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا جب ہم اسے ہینگ کریں گے تو یہ اوبرا ہوا نظر آئے گا اس لئے مجھے اسے کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس میں ہول بھی بن جائے گا آپ اسے ہینگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے ایسے ہی ڈیزائن کے طور پر بھی رہنے دیں پر یہ کٹ کرنا تو بہت ضروری تھا اس لئے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور چاہے تو آپ اسے باٹل سے نیچے کی طرف اسے کر کے باٹل سے چھپا بھی سکتے ہیں ایک اور یہاں پر کونہ سا نکلا ہوا تھا اس کو بھی میں کر لوں گی اور ایک پھل کر لوں گی یہ ان کے کلر کافی بیوٹیفل سے تھے تو مجھے ضرور نہیں لگی ان پر پینٹ کرنے کی میں انہیں ایس ایٹیز رہنے دوں گی باٹل سوک کے ریڈی ہو گئی ہیں اور ناپ لوں گی میں اور پھر میں اس میں لگا دوں گی بنا دوں گی دو ہول باٹل میں بھی دو ہول بناوں گی اور سیم ہی دو ہول میں بناوں گی اس کے ڈھکن میں جہاں پر مجھے انہیں کرنا ہے اچھے سے میں ناپ لوں گی پہلے تو میں ہاں پہ بنا لیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ باٹل میں بھی ہمیں ہول بنا لینے ہیں کیونکہ ہمیں لگانے ہیں پلانٹر میں نے چاکو کو گرم کیا ہے اور یہاں پہ بنا لیے ہیں دو ہول جو ایکسٹر پلاسٹک میٹ ہوگی تھی اسے میں ہٹا دوں گی اور ایسے ہی میں نے باٹل میں بھی بنا لیے ہیں ڈرینیج ہول بھی بنا لیا ہے اور میری دونوں ہی جو پیس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں پھر میں نے لی ہے یہاں پہ زپ ٹائے اور پہلے میں اس طریقے سے لگا رہی تھی دیکھیں باٹل میں لیکن پھر مجھے لگا اس میں سے پار نہیں ہوگا پھر میں نے سوچا کہ میں اسے ڈھکن سے نکالتی ہوں اور میں نے پہلے ڈھکن سے نکالا ہے اس طریقے سے اور جو اس کا اُبرا ہوا پورشن ہے جہاں پہ ہم لوگ کریں گے اس کو رکھا ہے باہر کی طرف اور پھر میں اس کے بعد باٹل کے اندر لگا دوں گی اس طریقے سے تو جو ہمارا جو زپ ٹائے ہے جہاں پہ ہم لوگ کریں گے وہ پیچھے کی طرف رہ جائے گا اور باٹل کے اندر نظر نہیں آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے اس کو ٹائے کر رہی ہوں اس طریقے سے اور پیچھے کی طرف نکالتے ہوئے ہمیں اس کو پھر کر دینا ہے لوگ میں نے کافی دیرے دیرے بتایا ہے کیونکہ پھر بعد میں کمنٹس آتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے باندھا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا ہے اب بس اس کو ہمیں کر دینا ہے لوگ یہ بہت مضبوط ہوتی ہے زپ ٹائے اور بہت ہی اگر ہم تار وغیرہ لگاتے ہیں تو اسے باندھنا کاٹنا بہت جنجڑ کا کام ہوتا ہے لیکن یہ تو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور بہت جلدی سے یوز بھی ہو جاتی ہے تو دیکھئے ابھی جو ایکسٹر نکلی ہوئی ہے ہماری ٹائے اس کو ہم کر دیں گے اور ڈککن کے پیچھے دیکھئے بچوں نے کیا ڈیزائن بنا دیا ہے میرے بچے اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں پر بڑے ہونے کے بعد بھی شیطان بہت ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سیمپل ہے تو تھوڑی سی میں اس پر پول کا ڈاٹس بنا لوں گی اس کے بعد بیوٹیفل لگ رہا ہے آپ چاہے تو لارس یا کوئی بھی اپنی مرضی سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی رکھا تھوڑا سیمپل سا جادہ اس کو تم جانے ہی کیا ہے اس طریقے سے تو بن کے ہو گئے ہیں ریڈی میں نے جس ایسے ہینگ کیا ہے ابھی پلانٹ نہیں لگا ہے سوپنے کے لیے رکھنے ہیں اور یہ ہے میرا اگلٹ ڈی آئی وائی یہ ایک ویسٹ کنٹینر پڑا ہوا تھا ایسے کنٹینر اب ہم لوگ کچن میں یوز نہیں کرتے ہیں مارکٹ سے آنے کے بعد انہیں ایسے ہی فیک دیتے ہیں تو میں اسے کٹ کرلوں گی جتنا مجھے چاہیے لمبائی سیزر سے کٹ کروں گی سیزر سے کٹ کرنا مجھے تھوڑا ایسی لگتا ہے کٹر سے کٹ کرنے میں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ہاتھی نہ کٹ جائے اور کٹر سے بھی ٹیڑا میڑے ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے تو یہ لیجئے ہو گیا ہے کٹ اب میں اس پہ بناوں گی مارک جتنا مجھے جس شیپ میں مجھے سے کٹنا ہے اسے میں میں اس کے نشان بنا لوں گی دیکھیں اس طریقے سے تھمنیل سے پتا تو چل گیا ہوگا ہم کیا بنانے والے ہیں تو ہاں جی ہم اس کی ہٹ بنانے والے ہیں تو جو ہٹ کا پورشن ہوتا ہے ہٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہم اس پہ ڈر رہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے کٹ نشان میں نے لگا لیا ہے باریا تھی ایسے کٹ کرنے کی کافی ہلکی سی پلاسٹک تھی اور بہت ایزی لی یہ کٹ ہو گیا تھا سیزر سے تو جلدی سے اس کو کٹ لیتے ہیں کٹ ہاں جلدی نہیں کرنی ہے دھیرے دھیرے کرنا ہے تاکہ ہماری جو شیپ ہے وہ اچھی آئے جلدی میں تو خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہیں بول تو دیتے ہی ہیں جلدی کرتے ہیں لیکن کام تو اپنے کام کی حسات سے ہی ہوگا تو جلدی سے اس کو کٹ لیا ہے کٹ اب جو ہمارا لیکٹ آور پارٹ ہے اس میں سے مجھے دو سٹپس نکالنی ہیں جو ابرے ہوئے نشانت ذرہ رہے ہیں انہیں کو میں دو سٹپس مجھے چاہیے جو کی ہم لگائیں گے ہٹ کے اوپر آپ چاہے تو ہٹ کے اوپر نہ بھی لگائیں لیکن اس سے تھوڑا لپ اچھا آ رہا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر دو سٹپس لگا دی ہیں سٹپس کٹ کرنے کے بعد میں انہیں کر لوں گی پینٹ اور ساتھ کے ساتھ باری آتی ہے اب اپنے کنٹینر کو پینٹ کرنے کی اس طریقے سے ہم اسے لگائیں گے دیکھیں کالر ہونے کے بعد بہت بیوٹیفل لگے گا جتنا مجھے ضرورت ہے اتنا میں کٹ کر لوں گی مجھے لگا تھا ایک ہی سٹپسے ہو جائے گا کام لیکن پھر وہ جو مڑا ہوا پورشن تھا وہ ایک سٹپ میں نہیں آ رہا تھا تو پھر مجھے دو سٹپ کٹنے پڑی الگ الگ چلی پینٹ کر لیتے ہیں جلدی سے پینٹ پھر سے میں نے بہی لیا ہے اینیمل پینٹ اور اس میں میں نے گرین اور وائٹ کو مکس کیا ہے اور لائٹ سی گرین سا میں نے اس میں ایک کلر بنا لیا ہے یہ کلر بھی کپی بیوٹیفل لگتا ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے کلر ہونے کے بعد اس کی شیپ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے کٹ اب باری آتی ہے اس پر ڈوڑس اور وینڈو بنانے کی تو میں نے ایک سکیل یوز کیا ہے تاکہ ہماری لائنیں بلکل سیدھی رہیں اور میں نے اس میں پینٹ یوز نہیں کیا ہے کرنے کے لیے میں کر ہی ہوں یوز جہاں پہ پرمنٹ مارکر کا آپ چاہے تو پینٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے کافی اچھا ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اسی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ پرمنٹ مارکر ہے خراب تو ہوتا ہے نہیں تو میں نے سیدھا بنایا ہے دور اور پھر میں اس کے اندر بناوں گی لائننگز اس طریقے سے تینوں ہی طرف میں بناوں گی پتلی پتلی لائن بلکل دور جیسا لکھ پانا چاہیے اس کا کیونکہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور اگر اس کا باہر کا امپریشن صحیح نہیں ہوگا تو پھر کچھ فائدہ جیسے ہمارا ڈور ہے ڈور کے اوپر ایک ہم نے لگایا ہوا ہے شیشا اس طریقے سے دیکھئے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی کر سکتے ہیں مجھے جو اچھا لگا وہ میں نے اس میں کر تو یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم بنا دیں گے ایک لائپ اور نیچے بنا دیں گے کچھ لکڑیوں کے ڈیزائن اس طریقے سے یہ دیکھئے اب بنا لیتے ہیں سائیڈوں میں وینڈو وینڈو کے لیے بھی میں یوز کرنے والی ہوں سکیل کیونکہ یہ سیدھی سیدھی لائنے بہت بیوٹیفل لگ رہی تھی آپ چاہے تو ہاتھ سے ویسے ہی رینڈم لائنے کھیچ سکتے ہیں لیکن سکیل سے مجھے اچھا لگا بنانے میں ایک تو ایزی ہو گیا تھا جلدی بھی ہو رہا تھا لائنے بہت سیدھی 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 بہت بیوٹیفل سی آرہی تھی چلیئے اندر بھی تھوڑا سا پیٹرن ڈرو کر لیتے ہیں آپ چاہے میرے جیسے بنا سکتے ہیں چاہے تو اپنے ایمیجنیشن سے یا پھر کوئی بھی ایمیج دیکھ کے آپ اس طریقے سے ہی آپ ڈور اور وینڈو کو ڈرو کر سکتے ہیں تو ہمارا جو بہار کا امپریشن ہے وہ ہو گیا ہے بلکل تیار اور سٹیپس کو میں نے کر لیا ہے بلیک اور اس کے بعد ہم چپکا لیں گے گلو گن کی ہیلپ سے چپکا لیں تو چپک جائے گا ہاں پر تھوڑی زیادہ گلو گن لگانے پڑتی ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو چپکا لیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بیوٹیفول لگ رہا ہے لیکن پھر کچھ بیوٹیفول لگ رہا ہے اور جو دور ونڈو کی آؤٹ لائن تھی اس کو بھی میں تھوڑا موٹا کیا ہائی لائٹ کیا اس کے بعد کافی بیوٹیفول سا لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے ایک سنیک پلانٹ اب میں نے پلانٹ کو ایسے ہی کرتے ہیں خرافت دماغ نے نکالا کچھ تو میں نے لیے ٹوٹی پوٹی چپلے اور اس کے بعد ان کے سٹیپس کو کر دیا ہے کٹ اور اس کے بعد ہم اس پہ کریں گے پینٹ میوز پیپر بچھا لیا ہے ہمیشہ کی طرح اور پھر میں نے ہا پہ لیا ہے وہ ہی سیم انیمل پینٹ لیا اس کے علاوہ کوئی اور یوز نہیں کیا ہے میں نے گرین کلر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد کر لیں گے اچھے سے پینٹ کلر میں پھر سے کہتے ہوں کلر ٹوٹلی آپ چاہے کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اور انیمل یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایکریلک یوز رہا تھا سائیڈوں میں چپل کو اس کو میں نے کر دیا ہے وائٹ کلر سے پینٹ اس کے بعد لک اس کا تھوڑا اور ہی اچھا رہا تھا اور ایسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے بس شیپ سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ چپل ہے اگر آپ مجھ سے کہیں اچھے فلا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں لیا براؤن کلر کچھ ڈنڈیا ڈراؤ کر دی ہیں اس طریقے سے فلا کو جوڑ دیا ہے ڈنڈیو کی ثرو ایک ساتھ ایسے اور اس کے بعد چلیے ہم کچھ بٹر فلا بنا لیتے ہیں گارڈن ہے تو بٹر فلا تو آئیں گی بس ایسے ہی مجھے جو کچھ لگا بس جو سمجھ میں آیا وہ ہی میں ایسے ڈرو کر دیا اور باریات یہ پتیوں کی تو پتیاں بھی ڈرو کر لیتے ہیں یلو کلر کی میں اس پر پتیاں بنائی ہیں اور دونوں ہی چپل کے اوپر میں نے سیم پیٹرن اس پر یہ دیکھیں دونوں ہی بن گئی ہیں اور سکھا کے ریڈی کر لیا ہے میں نے یہاں پہ لیے ہنی کی کنٹینر ان کو بھی کر لیا ہے پینٹ اور ان میں میں نے نیچے ہون نے بنائے ہیں آپ پانی میں لگنے والے پلانٹ لگا سکتے ہیں پھر لی ہی زیپ ٹائی اور زیپ ٹائی سے اپنے کنٹینر کو بان دیا ہے اس طرح کے سے ٹائی ہو گئے ہیں ہمارے چپل والے پلانٹ ریڈی کیسے لگ رہے ہیں آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پہ جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور پیل آئیکن کو کر لیں پریس اور یہ بتانا نہ بھولے کہ آپ کو جتنے بھی ڈی آئی ہیں ان میں سے آپ کا فیوریٹ کون سا تھا کمی ہو تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو چلے فرنٹ چلتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ہیپی گارڈنگ